سامان بہ گیا کاروبار کا وہ سامان کون لے کے دے گا یا ان کے مال مویشی کون دے گا کیا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ان کو بھیکاری بنانا ہے کیا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ اپنے اپنے علاقوں سے نکلیں اور قریبی شہروں میں جائیں اور کرائم کریں اور بھیگ مانگیں کشکول اٹھائیں نشے میں بناہ لیں غر قانونی کاروبار کریں لڑائی مارکوٹائی ہو چوری چکاری ہو یہ معاشرے میں جو اخلاقی اقدار ہے اس حوالے سے بھی تو ہم نے سوچنا ہے تو یہ جو لوگ ہیں ان کو کسی بھی آپ درخت کو جڑ سے اکھاڑ کے کسی اور جگہ نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو وہی رکھنا ہے وہی انہوں نے رہنا ہے ان کی خواہش بھی یہی ہے ان معنوس در و دیوار سے وہ ہٹ کے کہاں جائیں گے اب بعد یہ ہے کہ ریہیبلیٹیشن کا ایک پیکیج ہونا چاہیے جس میں چار چیزیں گھر کی تعمیر اگر وہ زراد کرتا ہے تو زراد کے لیے کرزہ تاکہ وہ اپنی اگلی فصل ہوئے نمبر تھری کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے لیے کرزیں نمبر فور اگر اس کے مال مویشنی ہیں تو اس کے لیے کرزے آپ ان کو پیسے نہ دیں ان کو بھیکاری نہ بنائیں میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ تمہارا گھر گر گیا ہے کتنے کب بن رہا ہے کہتا جی ایک لاکھ روپے اب ایک لاکھ روپے میر صاحب کوئی رقم ہے میں نے کہا کہ یہ تو اب گیرا ہے جب یہ پہلے کبھی گرتا ہے یا آگ لگ جاتی ہے یا بارش آ جاتی ہے یا ٹوٹ جاتا ہے یا پرانا ہو جاتا تو تم کیا کرتے ہو کوئی تمہیں پیسے دیتا ہے کہتا نہیں میں اپنے کسی دوست سے پیسے لے لیتا ہوں تو میں نے کہا پھر پیسے لے لکے واپس کرتے ہو کہتا ہے ظاہر ہے اب میں اس کو آہستہ آہستہ واپس کر دیتا ہوں تو میں نے کہا کہ اگر وہ دوست میں بن جاؤں اور ہم آپ کو پیسے دے دیں تو کیا ہمیں پیسے واپس کر دو گے اس نے کہا جی کیوں نہیں تو ہم نے پھر سکیم شروع کی کہ ایک لاکھ سے تین لاکھ روپے تک کرزہ دیں گے بغیر سود کی ہوگا اور چار سال میں وہ ادا کرے گا آچھا اس نے کہا جی میرے لی اس اچھی چیز کیا ہے کہ کرزہ میں واپس کروں گا تو پھر مجھے پتا ہے کہ یہ کرزہ کسی اور کو ملنا ہے اور اس کا گھر بننا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کی ایک اخلاقی دیمینشن بھی اس میں شامل ہوگی